لے کر جا رہی تھی یہ ایمبولنس ڈاکٹر اور پولیس کرمی خائل ہوئے ہیں دیکھئے یہاں پر اس ایمبولنس پر پتلاف کیا گیا ہے جس ایمبولنس پر سندگد گورونا کے سندگد کو لے جایا جا رہا تھا مرانباد کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں لیکن اس ایمبولنس پر پتلاف کیا جاتا ہے حملہ بولا جاتا ہے اور اس حملے میں دیکھئے پولیس کرمی اور ڈاکٹر زخمی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے کیسے یہ حملہ بولا جاتا ہے اور اس پر جو ایمبولنس ہے پولی طرح سے اس کو نقصان کافی پہنچا ہے شیشے سارے ٹوٹ گئے ہیں اور یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے مرانباد سے اس ایمبولنس کی تصویریں جس پر کورونا سندگد کو لے جایا جا رہا تھا اس پر ڈاکٹر تھے جو گمبھیر طور پر زخمی ہو گئے ہیں تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں مرانباد سے آ رہی ہے جہاں پر ایمبولنس پر پتھراف کیا گیا ہے دیکھئے یہ آخر کیا سوچ ہے یہ کس طریقے کی مان سکتا ہے وہ لوگ جو سندگدوں کو لے کر کے جا رہے ہیں ان پر پتھراف کیا جائے گا سندگدوں پر پتھراف کیا جائے گا آخر کون ہیں یہ لوگ جو دیش کے دشمن ہیں لوگ ڈاؤن کے دشمن ہیں اور سماج کے دشمن ہیں کیونکہ یہ جو برطاو ہے یہ دکھاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ کورونا سنکر سے یہ دیش سفلتا سے آگے بڑھ جائے ایمبولنس میں ان لوگوں کو لے کر جائے جا رہا تھا جو سسپیکٹیڈ تھے ان کو کارنٹین کرنے کے لیے ایمبولنس میں کیسے ان کو لے کر جائے جا رہا تھا لیکن یہ لوگ جو آتے ہیں ڈاکٹر اور پولیس کرمیوں کی کام میں بادھا پہنچاتے ہیں کورونا واریرز کے ساتھ ان کو ساتھ دینا چاہیے لیکن دیکھئے کس طریقے سے سلوک سامنے آتا ہے ایمبولنس میں پتھر برسائے جاتے ہیں پولیس اور ڈاکٹرز کے جو ٹیم ہوتی ہے ان پر حملہ کیا جاتا ہے اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کس طریقے کی مان سکتا ہے بلکل مرادباد کس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ویویک راہ جوٹ چکے ہمارے سمدھاتا ویویک یہ کونسی مان سکتا ہے کہ کورونا کے سندگت کو ایمبولنس لے کے جاری ہے اس ایمبولنس پر پچھراب ہوتا ہے سندگت پر پچھراب ہوتا ہے زکمی ہوتے ہیں ڈاکٹرز اور پولیسکر میں بھی بلکل دیکھیں مرادباد میں دو دنوں پہلے دیکھیں مرادباد میں دو دنوں پہلے کورونا سے سنکرمیت مریض کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد صحیح لگاتار اس ایریا میں اور کون کون سے لوگ ہیں ان کو لے کر کے پولیس پرشاشن کی جو ٹیم ہے وہ ایک طریقے سے کونٹاکٹ ہسری کی تلاش کر رہی تھی اس میں آج چار ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں سواسیباگ کی ٹیم کو اطلاع کیا گیا کہ ان چاروں لوگوں کی سیمپلنگ کرنی ہے اور ان لوگوں کو لے کے آنا ان کو کورنٹین پہ رکھنا ہے جب تک ان کے سیمپلنگ نہیں ہو جاتی ساتھ ساتھ ان کو چوہر دن کے لئے کورنٹین پہ رکھنا ہے اسی بیچ میں جب سواسیباگ کی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے دو امبلنس کی ٹیم ہوتی ہے سواسیباگ کی ایک گاڑی ہوتی ہے دو پولیس کی وین ہوتی ہے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ جاتی ہے اور ان چاروں لوگوں کو لے کر کے آ رہی ہوتی ہے اسی بیچ میں جو وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ آکے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کو کورنٹین سنٹرز ملے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو سویدائے ہیں یہاں پیویگ یہ پتہ لگ پایا ہے یہ لوگ ہیں کون جو لوگ ڈاؤن کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمیں سنکٹ کال سے باہر نکل پائے کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی سواس کرمیوں پر حملہ کیا دیکھیں اسی ایریا سے لوگ ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو لینے کے لیے پولیس گئی ہوئی تھی حالانکہ ابھی اگزیکٹ کیا نام ہے کیا ان کے چہرے ہیں اس کو لے کر کے ابھی ریویل نہیں ہو پایا ہے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے جو سواس ویبا کے جو کرمی جن کے اوپر حملہ ہوا ہے ان سے باتچیت کر کے وہ سمجھنے کوشش کر رہی ہے کہ جب آپ کے اس گھر میں گئے لوگوں کو اپنے ان کو اٹھایا ان کو آپ کارنٹین کے لیے لے آ رہے تھے اس بیچ میں ہی وہاں آس پاس کے جو لوگ تھے وہ آئے وہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے تو منع کرنے کی کوشش کری کہ ہم ان کو نہیں لے جانے دیں گے کیونکہ کارنٹین سینٹرز میں جو تمام لوگ ہیں ان کو پروپر جو کھانے پینے کی نہیں یہ لوگ جو نہیں لے جانے دے رہے تھے کیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی جاج کی جائے یا یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو وہاں پہنچایا جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی سرکشت رکھا جا سکے ان کی سمجھتیا کیا تھی دیکھیں میں سبسیا کی ہی بات کر رہا ہوں کہ یہی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ لگاتا جو سواس بباغ اور پولیس پرشاشن کی ٹیم ہیں وہ ایسے لوگوں کو ایڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ جن کو پرانا جو لوگ پہلے سے کورنا سنگرمی تھے ان کے کونٹاکٹ ہسٹری میں جو بھی لوگ ہیں ان کو لے کے آیا جائے حالانکہ جب سواس بباغ کی ٹیم وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے جو آسولیشن سینٹرز بنے ہیں جہاں پہ لوگوں کو رکھا جارہا ہے